اسلام علیکم میرا عام اہلی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل ٹیک ون بھائی اہلی ٹک ٹوک کی کمپلیٹ سیریز جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ آپ پروکسی کے ساتھ کس طرح کام کر سکتے ہیں پروکسی کو موبائل میں کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ لیپ ٹوپ کے اندر کس طرح پروکسی سیٹ کرتے ہیں پھر میں نے ایک اور ویڈیو بڑھائی تھی جس میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ لیپ ٹوپ کے اندر بلو سٹیگ انسٹال کر کے امولیٹر کے اندر کس طرح پروکسی کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کروم کے اندر ہمیں بتائیں کہ کروم کے اندر کس طرح پروکسی سیٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے لیپ ٹاپ میں کس طرح پروکسی سیٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا اگر لو اینڈ پی سی ہے یعنی کہ لیپ ٹاپ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اور ہمارا وہ لیپ ٹاپ ایمولیٹر نہیں چلا سکتا تو ہم کروم کے اندر کس طرح اپنے ٹک ٹا اکاؤنٹ کو لوگن کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپلوڈنگ کر سکتے ہیں تو آج کی اس نیو ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہی سیکھیں گے کہ ہم کروم کے اندر کس طرح پروکسی سیٹ اپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی لوکیشن بھی یوکے کی ہو جائے گی اور آپ سیفلی اپنا اکاؤنٹ وہاں پر یوز بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپلوڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائمز آئے کے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لیپ ٹاپ کے اندر پروکسی کس طرح سیٹ اپ کرنا ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ایک منٹ کے اندر آپ جو ہے پروکسی کو سیٹ اپ کر لیں گے پاس یوزر نیم ہے پاسورڈ ہے اور سرور ہوسٹ ہے اور اس کی پورٹ ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم سٹارٹ میں آ جائیں گے سٹارٹ پہ آپ نے سرچ کرنا ہے پروکسی ٹھیک ہے یہاں آئے گا پروکسی سیٹنگ آپ نے پروکسی سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے آپ نے یہاں سے نیچے آ جانا ہے آپ کو یہ بٹن ملے گا یوز اپروکسی سرور آپ نے اس کو آن کر دینا ہے یہاں آپ نے ایڈریس ڈالنا ہے جو کہ آپ کا سرور ہوسٹ ہوگا اور یہاں پر آپ نے اس کی پورٹ ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں وہاں سے کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے یہاں پر کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر ایڈریس اور پورٹ دونوں کو پیسٹ کر دیا ہے اور یہاں پر کلک کر دوں گا سیو کے اوپر تو جیسے ہی میں اس پروکسی کو سیٹ کر لوں گا اس کے بعد ہم اس کو منمائز کر دیں گے یہاں پر ہم اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اب ہم چیک کرتے ہیں کروم کے اندر کیا ہماری آئی پی ورک کر رہی ہے یا نہیں کروم اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر گوگل پر لکھ دیتا ہوں My IP Location تو یہاں ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جہاں پر آپ سے پوچھے گا کہ یوزر نیم اور پاسفرڈ بتائیں اب جو آپ کی پروکسی کا یوزر نیم ہوگا وہ آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینا ہے وہ جو پاسفرڈ ہے وہ یہاں پر آپ نے پوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ سائننٹ پر کلک کر دیں گے تو آپ کا جو نیٹ ہے وہ چل جائے گا اور آپ کی پروکسی بھی ورک کرنا سٹارٹ کر دے گی تو یہاں پر میں آپ کو کسی بھی ویب سائٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور زیادہ تر جو آپ یوز کرتے ہیں میں اسی میں ہی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کے اندر آپ کو کون سی لوکیشن مل رہی ہے ٹھیک ہے ہم یہ اس ویب سائٹ اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لندن یونیٹڈ کینگڈم کی جو ہے وہ لوکیشن شو ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے ایک سر آپ پوچھتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں میری آلموسٹ جو آئی پی یوز ہو رہی ہیں ان کے اندر ایسے ہی ہے تو مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو فیس نہیں کرنا پڑا اور میرے اکاؤنٹس الحمگللہ بلکل اچھے چل رہے ہیں مونٹائز بھی ہو گئے ہیں اور کسی قسم کا اس کے اندر کوئی اوبجیکشن بھی ٹک ٹک کے طرف سے نہیں لگا تو آپ اس چیز کو اتنا زیادہ ہیوی نہ لیں کیونکہ یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں اب یہ فری میں یوز ہو رہی ہیں کوئی اتنی زیادہ آثنٹی ریزلٹس نہیں ہوتے آپ ملٹیپل ویب سائٹس کے اوپر آپ ملٹیپل ویب سائٹس کے اوپر آپ نے ویب سائٹ اوپن کر لینا ہے ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ سائن اپ کر لینا ہے اب ایسے سمجھیں کہ آپ یوکے کا ہی لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں تو جو چیز بھی آپ کو شو ہوگی یوکے کی ہوگی مزید آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں ہم یہاں پر یوٹیوب اوپن کر لیتے ہیں یوٹیوب اوپن کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یوٹیوب پر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کانٹینٹ کہاں کا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کوئی اکاؤنٹ لوگن نہیں ہے تو یہ شو نہیں کر رہا میں یہاں پر لکھتا ہوں فنی ویڈیوز تو دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کہاں کا شو ہوتا ہے یوکے کا شو ہوتا ہے یا پاکستان کا شو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو جو کانٹینٹ شو ہوگا وہ سارا کا سارا باہر کا شو ہوگا ٹھیک ہے جو انگلیش کانٹینٹ ہوگا وہ شو ہوگا تو یہاں سے آپ لوگ آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں اس کو یہاں پر لگا کر انگلیش کانٹینٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہماری پروکسی ہے وہ بالکل گلیرلی ورک کر رہی ہے تو یہاں پر اس ای پی کے اوپر آپ اپنا آؤٹلوک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہو آؤٹلوک اکاؤنٹ آپ کا ڈائریکٹلی یوکی کا ہی بنے گا اور جس طرح میں نے آپ کو سکھایا تھا آپ اچھی ویڈیوز کے اندر کہ آپ موبائل کے اندر جو پروکسی سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے اندر آؤٹلوک اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہاں پر بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ آؤٹلوک کس طرح بنانا ہے اور وہ سمپلی آپ بنا لیتے ہو اگر آپ لوگ کے پاس سم نہیں ہے یوکی کی تب بھی تین سے چار اکاؤنٹ بن جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سم ہے تو دین آپ کوڈ منگوہ کے مزید اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پر اگر آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ بنے گا وہ یوکی کا بنے گا اور اس اکاؤنٹ کی بیس کے اوپر آپ اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اپنے کروم کے اندر پروکسی کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو یہاں پر منج کر سکتے ہیں ملٹیپل کرون پروفائل بنا کر آپ ملٹیپل اکاؤنٹ کو یہاں پر منج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ میں پھر بھی آپ لوگ کو یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ لیپ ٹاپ پر یوز کرنے کی بجائے موبائل کے اندر پروکسی سیٹ اپ کریں اور ایک الگ موبائل رکھیں جس کو آپ ریسیٹ کر کے جس کے اندر آپ کی سیم موجود نہ ہو آپ وہاں پر سیٹ اپ کریں اور اس کے اندر پروکسی کو تیسٹ سیٹ اپ کر کے آپ اپنے موبائل کے اندر ملٹیپل اکاؤنٹ کو منج کریں بجائے اس کے کہ آپ لیپ ٹاپ میں کریں لیپ ٹاپ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا پی سی تھوڑا اچھا ہے آپ اس کے کور چیک کر لیں کہ اس کے وہ ٹو کور ہے یا فور کور ہے یا ایٹ کور ہے اس کو چیک کرنے کے بعد جتنے بھی آپ کے کور ہوں اس سے ایک یا دو اکاؤنٹ کم آپ ملٹیپل انسٹانس بنا لیں اپنے امولیٹر کے اندر بلو سٹیک انسٹال کر کے اور وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو منج کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ موبائل کے اوپر کام کریں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں نے ٹک ٹاک کے لیے مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل پر جائیں آپ کو کمپلیٹ پلین لیسٹ اس طرح کے مل جائے گی اور اے ٹو زی جس کے اندر میں نے تمام ویڈیوز ایکسپلین کی ہیں ٹک ٹوک کی تو آپ کمپلیٹ نالج جہاں سے فری میں حاصل کر سکتے ہیں ابھی کے لیے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ